یوگا میں ہائیجن پر بہت دھیان دیا گیا ہے آج ہم کریں گے جل نیتی یہ پروسیس دیکھنے میں تھوڑا ٹیپیکل لگتا ہے بہت ہی آسان ہے یہ پرکریا ہمارے نرزل کیبیٹی کو کلین کرتا ہے بہت سے لوگوں کو اسثمہ، کف، مائکرین، سائنسیز، الارجی کا پرابلم ہوتے کیونکہ ان کی نرزل میں میکاس رہتے ہیں اس سے ائر انفیکشن، تھراؤٹ انفیکشن اور بھی بہت سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اس پروسیس سے ہمارے اپاڈ اسپریٹیو سیسٹن کلین اوٹ ہو جاتا ہے کرنے کے بعد ہمیں تھم سے پریس کر کے سب پانی نکالنا ہوگا اس طرح سے آپ کو پریشر دے دیکھے ابھی دونوں طرف سے ہمیں پریشر دے دیکھے سب ہی پانی نکالنا ہوگا ہائی پریس، گوڈ مارنگ، ولکم بیک تو میر چینل آج ہم کریں گے نیتی کڑیا تو یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری ناک کے اندر جتنی گندگی ہے اسے ساف کرتا ہے ناک کے اندر اگر بلاک ہے تو اسے بھی کھول دیتا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے یہ کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ لوگ پلیس ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے ویڈیو کے ایند تک میرے ساتھ بنے رہیے تو جل نیتی کرنے کے لئے ہمیں چاہیے گرم پانی تھوڑا سا نمک ضرورت پرے تو تھوڑا تھنڈا پانی ایک ہینکی ایک بڑا سا ایکلاس اور ہمارا پوٹ تو میں پہلے پانی بنا لیتی ہوں یہ گنگونا پانی ہے اگر پانی زیادہ گرم ہو تو آپ تھنڈا پانی ضروری یوز کیجئے تو اب میں تھوڑا سا نمک ایٹ کرتی ہوں تو یہ ہمارا پانی ریڈی ہو گیا اب میں اسے پوٹ پر ڈال کر پوٹ کو ریڈی کرتی ہوں تو یہ ہمارا پوٹ ریڈی ہو گیا پانی ہمارے بوڈی کے تیمپلیچر کے حساب سے ہونی چاہیے موں کو کھولا رکھنا ہوگا کیونکہ ساس لینے کے لئے جن کو سائنس کی پروبلم ہے ان کو ہیڈ کریتا ہے کیونکہ ان کے ناک بلوک رہنے کی وجہ سے اور ان کا ہیڈ بھاری رہتا ہے جل لیتی کرنے سے ناک کا دونوں سائٹ کلین ہو جاتا ہے اور ہیڈ کا جو بھاری پن ہے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں جسے پرینائے اچھے سے کر سکتے ہیں اس پرکلیا سے آپ کا فوکاس کونسنٹریشن بڑھ جاتا ہے پر جس دن آپ کو لگتا ہے ویدر کلاوڈی ہوگا اس دن آپ اس پروسس کو نہ کریں جس دن آپ کو لگتا ہے دھوپ نکلے گا اسی دن آپ کو یہ پروسس کرنے چاہیے یا گھٹنوں میں درد ہے نیچے بیٹھ کے کر نہیں سکتے وہ اس پرکلیا کو کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں جل لیتی کرنے کے بعد ہمیں پانچ منٹ کپالواتی کرنی چاہیے تو فرینڈز آپ اس پروسس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے آپ کا ایکسپینس شیئر کیجئے تو اپنا دھیان رکھئے گا خیال رکھئے گا